اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں خوبصورت سے کتاب دوست کی سیریز ہے اس میں آج سید قاسم علی شاہ صاحب کی جو کتاب ہے آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے اس کا ایک خوبصورت سے جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے اور اس میں آٹھ ایسے اصول ہیں جو کہ والدین کے لیے ہیں اگر وہ اپنے بچوں کو کامیاب بنانا اور دیکھنا چاہتے ہیں ان آٹھ اصولوں سے پہلے ایک حدیث مبارکہ میں آپ لوگوں کی گوشت گزار کرنا چاہوں گا حدیث مبارکہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہاری ذمہ داری اور ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سب کے جواب دے ہو حکمران اپنی ریایہ کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ اس کا جواب دے ہے مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اس سے اس ذمہ داری کا پوچھا جائے گا عورت اپنے خواند کے گھر کی ذمہ دار ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور خادم ذمہ دار ہے اپنے مالک کے مالکہ اس سے اس مالک کے بارے میں پوچھا جائے گا صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ تھی یہ حدیث بہت ہی واضح کرتی ہے کہ اولاد کے برطاو کردار اور شخصیت کی ذمہ داری والدین پر آئید ہوتی ہے عموماً والدین اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ان کے سکول کے ساتذہ پر ہے لیکن یہاں پر یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ بچوں کی شخصیت سازی اور ان کی کردار سازی کے نوے فیصد ذمہ دار ان کے والدین ہوتی ہیں ذمہ دار ماباپ اور ان کی حیثیت سے آپ کو جو درزل کام کرنے ہوگے آٹھ ایسے حصول ہیں جو بڑے ہی کمال کے ہیں سب سے پہلا بچوں کو عملی مثالوں سے سمجھائیے یعنی بچے بڑوں سے کہیں زیادہ گیرہ مشاہدہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور وہ الفاظ کی بجائے تجربات سے بہت سیکھتے ہیں ذمہ دار والدین اپنے بچوں کے لیے ایسی مثال بنتے ہیں جن کے ذریعے ان کے بچے درست برطاو سیکھتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں مثلا اگر آپ بچوں میں تحمل اور صبر کی خوبی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس کے بارے میں بتانے کی بجائے خود روز مرا کاموں میں تحمل اور صبر سے کام لیجیے یوں آپ کے بچے عملی طور پر مضبوط بنیادوں پر یہ خوبی سیکھ پائیں گے تنقید کی بجائے حوصلہ افضائی کیجئے والدین کی ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچے کچھ بھی کریں تو ان کے عمل پر ان کی حوصلہ افضائی کریں ان میں جو خوبی نہیں اس پر برا بلا کہنے کی بجائے جو خوبی وہ رکھتے ہیں اس پر ان کی استعائش کیجئے جو والدین اپنے بچوں پر مستقل تنقید کرتے ہیں ان کی خود توقیری مجروع ہوتی ہے حوصلہ افضائی کا برطاو بچے میں مصبت اور پورا اعتماد شخصیت کی تعمیر کرتا ہے جو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے لازمی ہے مصروفیت کے باوجود بچوں کے ساتھ روزانہ وقت گزاریے بچوں کے ساتھ جو والدین میاری وقت گزارتے ہیں ان کے بچے کہیں زیادہ خوش اور پور اعتماد ہوتے ہیں ہم سب کتنے ہی بڑے ہو جائیں اپنوں کے ساتھ گزارے لمحات ہمیں سب سے زیادہ خوشی دیتے ہیں یہ خوشی محض خوشکن جذبات ہی نہیں بلکہ اس خوشی سے شخصیت میں اعتماد اور محبت کی آبیاری بھی ہوتی ہے والدین اکسری شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ وقت دے سکیں یہاں وقت کی مقدار سے زیادہ میار اہم ہے آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ بہت سا وقت ایسا گزار دیتے ہیں جس میں آپ وقت کو منظم نہ ہونے کی وجہ سے غیر اہم کاموں میں گزار دیتے ہیں کچھ غور و فکر کرنے اور اوقات کو منظم کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے بچے کے ساتھ گفتگو کیجئے میاری وقت کے علاوہ بھی کبھی کبھی بچوں کے ساتھ گفتگو کرنا ضروری ہے بچے سے گھر کے معمولی معاملات کے لیے مشورہ کیجئے جس سے اسے یہ احساس ہوگا کہ وہ اہم ہے نیز اس کی خود توکیری میں بھی اضافہ ہوگا وسیع القلبی کے ساتھ منطقی انداز میں گفتگو کر کے بہت سے مسائل کو حلق کیا جا سکتا ہے ذمہ دار والدین اپنے بچوں کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں خواہ وہ کتنے ہی کم عمر ہو پھر ان سے سوال و جواب بھی کرتے ہیں میاں بیوی کی حیثیت سے رشتے کو قوی کیجئے بچے کی نفسیات اور شخصیت پر اس کے والدین کا آپس میں تعلق بہت گہرے اثرات رکھتا ہے میاں بیوی اپنے بچے کو تو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں مگر وہ خود کامیاب زندگی گزارنے کو اہمیت نہیں دیتے یوں ماں باپ کے درمیان ہونے والی کشیدگی بچے کی کامیابی میں بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں پھر جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو موردِ الزام ٹھہراتے ہیں ذمہ دار والدین میاں بیوی کے حیثیت سے خوش گوار تعلقات رکھتے ہیں اور اس کی عملی تصویر بھی پیش کرتے ہیں کے اشاروں کو سمجھئے بچہ ابتدا میں اشاروں میں بات کرتا ہے ذمہ دار والدین اپنے بچے کے ان اشاروں کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں بچہ جب درست بولنے کے قابل ہو جاتا ہے تب بھی وہ اپنے والدین سے ہر بات کہنے میں چچکتا ہے ایسے میں باشعور اور ذمہ دار والدین کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی جذباتی کیفیات سے آگاہ ہوں اور جاننے کی کوشش کریں کہ بچہ اس وقت ان سے کیا چاہ رہا ہے بچے کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیجئے ذمہ دار والدین کی یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے ابھی فیصلہ کرنے کے اہل نہیں آپ بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے فیصلے انہیں کرنے کا اختیار دیجئے یوں ان میں اعتماد بڑے گا ان میں فیصلے کی مہارت میں اضافہ ہوگا فیصلہ کرنا ایسی ہی ایک مہارت ہے جیسے دیگر مہارتیں ہیں مہارت عمل سے بڑھتی ہے بچے کو فیصلہ کرنے کی اجازت دیجئے بچوں کے لئے دعا کیجئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکاشفات القلوب میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے بیٹے کے نافرمان ہونے کی شکایت کی حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ کیا تم نے اسے کبھی بددواد دی ہے اس نے اس بات میں جواب دیا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا تم نے تو خود ہی اپنے بیٹے کو برباد کر دیا بچے کے ساتھ نرمی اختیار کرتے تو اچھا تھا اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت انس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست کی چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا خادم انس ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے مال و اولاد کو بڑھا دے اور جو کچھ تُو نے اسے دے رکھا ہے اس میں برکت عطا فرما بخاری شریف میں یہ روایت اس طرح آتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ ام سلیم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی میری والدہ نے مجھے آدھے ڈپٹے سے ڈھاپا ہوا تھا پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے پاس اسے لائی ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ فرمائی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا شاہد ہے کہ اس دعا کی برکت سے میرا مال بھی کثیر مقدار میں ہیں اور آج میرے بچے اور بچوں کے بچے تقریباً سو سے زیادہ ہو چکے ہیں امام تیر مزیر رحمت اللہ علیہ نے ابو خلدہ سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک سنی ہے انہوں نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آن حضور علیہ السلام کی بیس برس تک خدمت سر انجام دی اور حضور علیہ السلام نے انہیں دعا بھی دی ہے حضرت انس کا ایک باغ تھا جو سال میں دو مرتبہ پھل دیتا تھا اس باغ میں ایک خوشبو دار پودا تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی وہ اس وقت بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر دست مبارک رکھا پھر انہیں دعا دی وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کیا کرتے تھے یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لئے دعا کرنے چاہیے یاد رکھئے بچے کی تربیت میں سختی اور شدت کی اجازت ہے اور نہ اس میں سستی اور کوتاہی کی اجازت ہے اصل یہ ہے کہ اس میں میانہ روی اختیار کیا ہے موسیقا موسیقا